کپاس کی نئے اقسام کے کاشت بھرپور پیداوار ان کی فروری مارچ والی کاشت کی اوسط تقریباً 60 سے 70 من اکر کی اوسط ہے ہمارے پاس کپاس کی جدید تکنولوجی کی لائن ورائیٹیز اویلیبل ہیں جو ابھی پاکستان کے اندر کسی بھی کمپنی کے پاس یا کسی بھی فارم پہ اویلیبل نہیں ہیں ان ورائیٹیز کی ایکوالٹیز کیا ہے اور یہ ورائیٹیز ہمیں کیوں لگانی چاہیے یہ ورائیٹیز کتنے کے جی پر اکر لگیں گی اور ان کی جیل کیا ہے اور ان کی پرائز کیا ہے ہم آپ کو اس کے بارے میں سب کچھ بتائیں گے تو کسان بھائیو ہمارے پاس ہے چار ورائیٹیز ایک ورائیٹی ہے ایم ایس سیون اس کا فل نیم محمد شاہ سیون تھا شارٹ نیم ایم ایس سیون ہے اور یہ ہمارے پاس پچھلے دو سال سے ٹرائل پہ لگ رہی ہے اور الحمدللہ اس کی ایوریٹ جو آئی ہے بھاریہ کے اندر پندرہ فروری اور پندرہ مارچ والی کاش کے اندر تقریباً تیس سے پینتیس من چالیس من تک اس کی عوصت آئی ہے اس کا ییل پوٹینشل جو ہے پچاس من تک ہے کیونکہ ہم نے اس کو اچھے برے حالات میں کم خات کے ساتھ زیادہ خات کے ساتھ ہر طرح کے ٹرائل کرنے تھے تو اس لیے ہم نے اس کو تھوڑی خات تھوڑے خرچے کے ساتھ بغیر سپری یا تھوڑے سپری کے ساتھ بھی گرو کر کے دیکھے تو جس فیلڈ کے اندر ہم نے اس کو صرف ہاف بیک نیٹروفاس ڈیڑھ بیک یوریا دی ہے اور کوئی سپری نہیں کیا اور پندرہ مارچ کی کاش تھی اس کی اصد ہماری آئی ہے تیس من پر ایکڑ اور جس فیلڈ کے اندر ہم نے اس کو تین سپری گی دو ستہ ہی ہے چالیس من پر ایکڑ آپ اس کی کوالٹیز بتاتا چلوں آپ کو بھائیو اس کی کوالٹی یہ ہے کہ ایک تو یہ پنک فری ہے اس کے اوپر گلابی کا ٹیک ہو تو اس پر اثر نہیں ہوتا آپ اس کے بیج کو چھل کے دیکھیں گے توڑ کے دیکھیں گے اس کے اندر گلابی اندر تک پہنچ ہی نہیں سکتی اس کا جو پیوہ ہوتا ہے سیڈ سیڈ ہوتا ہے وہ خراب ہی نہیں ہوتا یہ پنک فری ورائٹی ہے دوسرا کسان بھائیو یہ گلیفوسٹ فری ہے تیسری کوالٹی اس کے اندر تیس فیصد رس چوسنے والے کیلوں کے خلاف قوت مدافعت ہے اور یہ گرمی سردی برداشت کرنے کی صلاحیت بھی بہت زیادہ رکھتی ہے اور ورائٹیز کی نسبت اور اس کا قد بھی بہت زیادہ ہے جھاڑ بھی بہت زیادہ کرتی ہے اور بہاری آکاش کے اندر اس کا سیڈ صرف پانچ کلو پر ایکڑ کاشت ہوتا ہے اور اب آ جاتے ہیں آپ کو ہم دوسری ورائٹیز کے پہلے اسی کو بتاتے ہیں کہ اس کو آپ گندم کے بعد بھی لگا سکتے ہیں گندم کے بعد آپ کا ایک کلو سیڈ زیادہ لگے گا پر ایکڑ یا دو کلو مطلب چھ یا سات کلو پر ایکڑ آپ کا سیڈ لگے گا اور سیم فرائٹی لائزر پلین آپ جو اور ورائٹیز کا رکھتے ہیں اسی کا رکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو یہ باقی سب ورائٹیز سے اچھی حصد دے گی کیونکہ ہم نے اس کا کمپیریزن تمام ورائٹیز کے ساتھ کی ہے اور ہمیں بہت اچھے ریزارٹس ملیں الحمدلہ اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا اور ورائٹیز کے بارے میں تو کسان بھائیوں ہمارے پاس تین ورائٹیز اور ہیں جو لائن ورائٹیز ہیں جو ہمارے ایک بہت پیارے سائنٹسٹ ہیں ان سے ہمیں ملی ہیں اور وہ تین لائن ورائٹیز ہیں لائن ورائٹیز ان ورائٹیز کو کہتے ہیں جو ان ریجسٹرڈ ورائٹیز ہوں جو بھی مارکیٹ میں کسی بھی نام سے اویلی بل نہ ہوئی ہو جس کو ابھی کسی بھی کمپنی نے خریدا نہ ہو اس کا اگر وہ خریدیں گی تو اس کا نہ ہو سی کسی ایٹ یا ٹین یا ٹویلو یا سیون یا سکس راک کے آپ کو کسان بھائی یا وہ سیل کریں گی یہ ورائٹیز ابھی کسی کے پاس اویلی بل نہیں ہیں اور ان ورائٹیز کی کوالٹیز کیا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں ان کی کوالٹیز ہی ہیں کہ یہ پنگ فری ہیں یہ گلائفوسیٹ فری ہیں یہ ہیٹ ریزیسٹنس ہیں مطلب ان کے اندر موسم کو برداشت کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے سب ورائٹیز تک کی سب کپاس کی ورائٹیز سے اچھی ورائٹیز نکلتی ہیں انہی کو ہی آپ لائن ورائٹیز یا کوڈ ورائٹیز میں وہ آتی ہیں اور پھر آگے وہ کسی بھی نام سے ریجسٹرڈ ہوتی ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ ایک ون ٹو فائیو لینے جاتے ہیں تو ہر سال نائے موڈل آتا ہے تو ہر نائے موڈل کے اندر کوالٹیز کچھ زیادہ بہتر ہوتی ہیں تو وہ نائے موڈل لانچ ہوتا ہے ویسے ہی اور کسان بھائیو اس کے اندر میں نے ان کو ان ورائٹیز کے اندر ایک اور خاص بات ہے وہ آپ کو بتاتا چلوں ان کے اندر ایک سب سے بڑی خاص بات ہے ان کے اندر ستر سے اسی فیصد رس چوسنے والے کیڑوں کے خلاف قوت مدافعت ہے ستر سے اسی فیصد یہ گلیفوسیٹ فری ہیں یہ پینک فری ہیں یہ ہیٹ ریزیسنس ہیں موشم کو برداشت کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ رکھتی ہیں اور یہ رس چوسنے والے کیڑوں کے خلاف بھی قوت مدافعت ساٹھ سے ستر یا اسی فیصد تک قوت مدافعت رکھتی ہیں مطلب اگر آپ کا رس چوسنے والے سپریے اگر مثال کے طور پر دس آپ کرتے ہیں تو آپ اس کے ان سیڈ کے اوپر آپ سپریے صرف ایک یا دو کریں گے اگزمپل دے رہا ہوں اگر آپ دو سپریے کرتے ہیں تو آپ ایک سپریے بھی نہیں کریں گے گلابی کا تو آپ کو ویسے ہی نہیں ہوگا کیونکہ گلابی پنک فری ہے تو کسان بھائیو ان کا سیڈ کیتنا لگتا ہے اکڑ کے اندر وہ آپ کو بتاتا چلوں کسان بھائیو جب یہ بھاریا کاشت ہوگی پندرہ فروری کے بعد تو ان کا سیڈ صرف تین کلو پر اکڑ کاشت ہوگا تین کلو پر اکڑ یہ سیڈ اکڑ میں لگے گا اس کا فاصلہ جو ہے تین کلو پر اکڑ لگانے کے لیے کم سے کم آپ ڈیڑھ فوٹ کا فاصلہ رکھیں گے ڈیڑھ فوٹ یا دو فوٹ کا بھی رکھ سکتے ہیں پودے سے پودے کا فاصلہ اور لائن ٹو لائن فاصلہ جو آپ رکھیں گے وہ بھی آپ جو ہے وہ آپ کا وہ تو ہو گئی ہوگا تقریباً تین فوٹ ساڑھے تین فوٹ کا آپ کا لائن ٹو لائن فاصلہ ہونا چاہیے کم سے کم تین فوٹ کا اب جیسے جیسے موسم آگے بڑھتا جائے گا بھاری آگر مارچ کی کاشت آئے گی پندرہ مارچ کے بعد بات تو آپ اس کا فاصلہ انچ دو انچ کم کرتے جائیں گے اب آ جائیں گے گندم کے بعد والی کاشت تو پیارے بھائیو یہ آپ کا گندم کے بعد والی کاشت اس کاشت کو کہا جاتا ہے موسمی کاشت موسمی کاشت میں آپ کا اس کا بیج لگے گا چار سے پانچ کلو پر اکر چار سے پانچ کلو پر اکر آپ کا بیج لگے گا اور فاصلہ بھی اسی حساب سے پینٹین ہوگا تقریبا ایک جو ہے وہ دائی فٹ تک کر سکتے ہیں آپ جو عام کپاس کی نرمے کی آپ کھیلیں بناتے ہیں بیٹز بناتے ہیں اسی کے پر کاشت کریں گے باقی کسان بھائیو آپ کا جو بھی سوال ہو آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے دیئے وے نمبر پہ اور ان ورائیٹیز کی آپ کو پکچرز بھی شیئر کر دیں گے اور سیڈ بھی انشاءاللہ ہم فرام کر دیں گے لیمیٹڈ سٹاک اویلیبل ہے چار ورائیٹیز ٹوٹل ہے ایک محمد شاہ سیون ایم ایس سیون اس کا بھی بتا دیا باقی تین لائن ورائیٹیز ان کا بھی آپ کو بتا دیا ہاں آپ کو قربہ بتاتا چلو یہ تو تین لائن ورائیٹیز ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں جو سکنگ ریزسٹنس ہیں سیونٹی پرسنٹ اور گلیفو فری ہے پنک فری ہے ہیٹ ریزسٹنس ہے یہ تین ورائیٹیز کی عوصت کتنی ہے بھاریا اور موسمی میں ان کی فروری مارچ والی کاش کی عوصت تقریباً ساٹھ سے ستر من اکڑ کی عوصت ہے ساٹھ سے ستر من ان کی اکڑ کی عوصت ہے اور جو گندم کے بعد والی موسمی کاشت ہوتی ہے اس کے اندر اس کی عوصت چالیس سے پچاس من ان کی عوصت ہے یہ ان کا یلڈ پوٹنشل ہے ان کی اندر اتنی شلائیت ہے اتنا عوصت دینے کی ابھی بھی ہم آپ کو پانچ پانچ دس دس من کم بتا رہے ہیں اب یہ اللہ کے حکم کے بعد آپ کی محنت آپ کی زمین اور موسم کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کیا عوصت آتی ہے باقی میں امید کرتا ہوں آپ لوگ کو سمجھا گئی ہوگی جو آپ لوگ کا سوال ہو آپ نیچے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں جزا کریں